بسم اللہ الرحمن الرحیم فاؤنٹین پین 953CE میں مصر کے سلطان المعیز کے اس حکم پر اجاد ہوا کہ ایک ایسا قلم تیار کیا جائے جس میں علیدہ سے دواد کی ضرورت نہ ہو اور ہاتھوں اور کپڑوں پر داگ بھی نہ لگے بادشاہ نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ سیاہی صرف لکھنے کے وقت ہی خارج ہو اس کے جواب میں کارگر نے جواب دیا اگر اللہ چاہے تو یہ ممکن ہے لہٰذا ایک ایسا قلم تیار کیا گیا جس میں سیاہی بھر کر اس سے لکھا جاتا تھا اس کے ذریعے بغیر سیاہی پھیلے لکھا جا سکتا تھا صرف لکھتے وقت ہی قلم سے سیاہی خارج ہوتی تھی دواد کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا دواد اس کے اندر ہی موجود تھا یہ ایک انقلابی تصور تھا اور یہی سے ان مارکرز اور قلم کی ایجادات کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ ہم آج استعمال کر رہے ہیں فاؤنٹین پین یورپ میں سیونٹین زیرو ٹو سی ای تک متعارف نہیں ہوا تھا امریکہ میں پہلا فاؤنٹین پین بھی سو سال بعد ایٹین زیرو نائن سی ای میں بنایا گیا دیوازیز سے مجھے دیوازی میرنشاہ دیوازی شروع موسیقی